سلام دوستو دوستو آج ہم آئے ہیں آپ کے پاس ایک ایسی ویڈیو لے کے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے وٹس اپ کے ایسے ٹپ اینڈ ٹرکس اینڈ ایسے سیکریٹ جس کے بارے میں آپ کو پہلے نہیں معلوم ہوگا دوستو آج سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی ٹرک جو آپ یقیناً استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں اپنے وٹس اپ کے اوپر میں آ چکا ہوں وٹس اپ پہ تو دوستو جو یہ آپ نیچے میسیج کا اپشن آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس پہ کریں گے کلک اور جیسے ہی ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ مائی یا یو مائی سیلف میسیج اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ اپنے آپ کو میسیجز یا اپنی کوئی بھی پرسنل میسیج جیدر آپ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو بھی چیزیں آپ ادھر ایڈ کریں گے وہ صرف آپ کو ہی شیئر ہوگی کوئی دوسرا اس کو ریٹ نہیں کر سکتا وٹس اپ کا بہترین فیچر ہے یہ بہت مزیدار ہونے والا ہے اس کے بعد دوستو ہم آئیں گے ایک نئی ٹرک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے وٹس اپ پول دوستو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم وٹس اپ کے اوپر الیکشن بھی اب کر سکتے ہیں یہ وٹس اپ کا دوسرا نیا فیچر ہے میں اپنے گروپ پر جاؤں گا کوئی بھی ایک گروپ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو میرا اپنا ہو یا میں اس گروپ کا میمبر ہوں وہاں پر آؤں گا اٹیج پر میں کلک کروں گا یہاں پر آپ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پول لکھا ہوا ہے یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن اب یہاں پر موجود ہے پول پر ہم آتے ہیں یہاں پر ہم ایک سوال کرتے ہیں اپنے گروپ میمبر سے اور وہ اس کا کوئی بھی جواب اپنی رائے یہاں پر دے سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک ریفرینڈم پولنگ ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں تو جب ہم نے یہ لکھا اس کے بعد یہاں پر ہم چار پانچ آپشن تین آپشن یہاں پر ڈال سکتے ہیں عمران خان ایک بی سی پہ نوا بی پہ نوا شریف اور سی پہ ہم کر دیتے ہیں عاصف علی زرداری اور ڈی پہ مجھے کچھ یاد نہیں آرہا تو اس لئے میں نے چھوڑ دیا تو یہاں پر ہم نے کیا اس کو نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی نیکسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک پولنگ ہو چکی ہے اب یہاں پر کروپ میمبر اس پہ کوئی بھی آنسر اپنا کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں تو یہ جب بھی کوئی اس پہ کلک کرے گا تو آپ کو بت پتہ لگ جائے گا کہ کروپ میمبر کی یہ رائے ہیں ان کی یہ سیجیشنز ہیں اتار دوستو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ڈی پی پہ ہم اپنی ڈی پی لگاتے ہیں یا کوئی فوٹوز لگاتے ہیں لیکن اب وٹس اپ نے ایک نیا ٹریک ایک نیا سیکرٹ جو ہے لانچ کیا ہے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اتار بنا کے اس پہ لگا سکتے ہیں سیٹنگز پر آنا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ اتار لکھا ہوا ہے پہلے یہ فیچر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اتار پر ہم نے کلک کیا create your اتار اپنے ہی فیس کٹس کو اپنے جیسچرز کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے اپنے ایک اتار بنا لینا ہے اس کی ان کو select کرنا ہے یہاں پر ایک اتار کی ڈمی آ جائے گی اس ڈمی کو فردر آپ change کر سکتے ہیں اپنے مطابق hairstyle آپ لگائیں ادھر hairstyle کے علاوہ یہاں پر آپ outfit کر سکتے ہیں dress کو body کیا ہے آپ کی جو بھی آپ کی body کی health ہے وہ آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں eyes اپنی change کر سکتے ہیں جو بھی ہے اس کو آپ save کریں اوکے کریں یہ اتار آپ کا بن چکا ہے next کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اس کو create profile پہ لگا سکتے ہیں اس کو آپ share کر سکتے ہیں جہاں پر اپنے gifs share کرتے ہیں یا دوسری چیزیں share کرتے ہیں وہاں پر آپ اس کو بھی easily share کر سکتے ہیں جی ہاں یہ بہت پیارا فیچر ہے وٹس اپ نے newly launch کیا ہے یہ اتار ہے آپ ڈی پی پی پہ لگا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک ac tip لے کر آ رہے ہیں جو یقیناً آپ لازمی اس کو استعمال کریں گے وہ ہے آپ کا فیس وٹس اپ lock دوستو عام طور پر ہمیں third party application کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ادھر ایسا نہیں ہونے والا settings پر آنا ہے privacy پر آنا اور یہاں سے آ کے اپنے وٹس اپ کو ہم lock کر سکتے ہیں یہاں یہاں سے ہم نے اس کو lock کرنا ہے fingerprint lock لگا لینا ہے جو بھی آپ کے mobile کا lock ہوگا وہ ہم اس پر لگا لیتے ہیں image rate پر click کرنا ہوگا جیسے ہی ہم home کا button دباتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وٹس اپ آپ کا جب ہم open کریں گے تو lock ہو جاتا ہے جی ہاں اس کے بعد نئی جو feature ہے وہ ہے start message دوستو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے messages کو یا history کو دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہماری فلا سے فلا بن فلا سے ہماری کیا بات ہوئی تھی تو اس کے لئے ہم آئیں گے ہم chat پر دیکھتے ہیں ڈھونتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب ہم یہ کریں گے کہ chat پر جاتے ہیں جو message ہمیں اہم لگتا ہے اس message پر ہم آکے step کر کے رکھتے ہیں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ start کا button نظر آ رہا ہے یہ ہے start اس کو ہم نے start کر دینا ہے settings پر آنا یہ start message آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جب ہم click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی history آ جاتی ہے کوئی مغز ماری کی ضرورت نہیں ہے بہت پیارا feature ہے وٹس اپ کی طرف سے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے best quality videos کیسے share کی جا سکتی ہے دوستو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز pixelate ہو جاتی ہے ہماری pictures pixelate ہو جاتی ہے جب بھی ہم کسی کو share کرتے ہیں picture کی quality خراب ہو جاتی ہے pixelate ہو جاتی ہے خراب ہو جاتا تو اس کے لئے ہم آپ کو بتائیں گے کیا setting ہمیں use کرنی ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جانا ہوگا setting پر setting پر جانے کے بعد کچھ ہمیں دو settings کو change کرنا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ share کریں گے تو بہت out class اور original picture آپ share کر سکتے ہیں settings پر ہمیں آنا ہے storage and data پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ سب سے last میں دیکھ سکتے ہیں photo upload quality جیہاں اس quality کو آپ best quality کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ best quality کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو photo بہت اچھی quality میں original quality میں آپ share کر سکتے ہیں جیہاں دوستو نیا جو feature آنے والا ہے وہ بہت ہی زبردست feature ہے اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی چھوٹی فائل share کرتے تھے لیکن بڑی نہیں کر سکتے تھے اب ہم آئیں گے اور بڑی دو جی بی تک فائل کو share کر سکتے ہیں ہم آئے attach پر اور یہاں پہ document پہ click کرنا ہے document کے بعد آپ یہاں پہ menu پہ جائیں browse پہ جائیں اور browse پہ جانے کے بعد اپنی ویڈیوز آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جو دو جی بی کی ہو یا اس سے چھوٹی ہو دو جی بی سے اوپر ابھی ویٹس اپ نے allow نہیں کیا تو میں یہاں پر آپ کو large file send کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دو large file میرے پاس پڑی ہوئی ہیں ایک ہے 1.6 جی بی کی ایک ہے 1.2 جی بی کی میں کر لیتا ہوں 1.2 جی بی کو select اور اس کو کر دیتا ہوں send یہ send ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑا time ضرور لے گا لیکن یقینا یہ share ہو جائے گی آپ کے partner کے پاس جس کو آپ share کرنا چاہتے ہیں شیر ہونا شروع ہو گئی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ شکریہ